ہر کوئی اپنے بالوں کو خوبصورت اور ملائم بنانا چاہتا ہے بال جتنے اچھے ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہماری خوبصورتی نکر کر بہار آتی ہے اس لئے بالوں کی دیکھ بال کرنا بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے خاص طور پر گرمیوں میں بالوں کو سوارنا کافی مشکل ہوتا ہے زیادہ گرمی کی وجہ سے بال بے جان نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ہی گرمی کے دنوں میں ادھک پسی نہ آنے کے قارن بال بھی خراب ہونے لگتے ہیں اس لئے اس سیزن میں بالوں کا خیال اچھے طریقے سے رکھنا چاہئے آج ہم آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ اپنے بے جان بالوں میں جان ڈال سکتی ہیں ہلو ایبریون میرا نام ہے سمبر چلی جانتے ہیں ان ٹپس کے بارے میں دوستو بالوں کو دھونے سے پہلے اچھی طرح سے کنگی کریں پھر پورے بال کو اچھی طرح سے گیلہ کریں اس کے بعد اپنی ہتیلی پر ضرورت کے حساب سے شیمپو لیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اپنی اونگلیوں کی سہتہ سے پورے بالوں میں لگائیں پورے بالوں میں شیمپو لگانے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے موشن کے ساتھ خوپڑی کی مالش کریں اگر آپ اپنے بالوں میں فوم بڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا اور پانی ڈالیں اور شیمپو کو پورے بالوں میں اچھی طرح سے اپلائیں کریں اگر آپ نے بالوں میں تیل لگایا ہے تو اس پرکریہ کو دوبارہ کریں کیونکہ پہلے واش میں اچھے سے تیل نہیں جاتا ہے بالوں کو دھونے کے بعد نچھوڑیں پھر ہتیری پر تھوڑا سا کنڈیشنر لیں اور اونگلیوں کی مدد سے اپنے بالوں میں لگائیں کنڈیشنر لگاتے سمیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ سکیلپ پر نہ لگے پورے بالوں میں کنڈیشنر لگانے کے بعد اسے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد نارمل پانی سے دھولیں پھر اپنے بالوں کو سوفٹ اور ہلکی تولیے سے پہنچیں دوستو اگر آپ کی بال گندے ہیں تو ان ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نہ چھویں اکثر لوگ خانسنے یا چھکنے کے بعد انہی ہاتھوں سے اپنے بالوں کو چھو لیتے ہیں جس کے قارن بالوں کے کئی طرح کے بیکٹرییاں پہنچتے ہیں یعنی کہ دوستو یہ بات ہر کسی کو معلوم نہیں ہے تو اس بات پہ غور کریے گا اپنی بالوں پر ہمیشہ سومی شیمپو کو استعمال کریں اس سے بالوں کی پراکرتک نمی دو نہیں ہوگی اپنے بالوں کو ڈرائی ہونے سے بچائیں مارکٹ سے شیمپو اور کنڈیشنر خریدتے سمیں اس میں موجود کیمیکل پر ضرور دھیان دیں کسی بھی پروڈکٹ کو خریدتے سمیں اس کے بارے میں اچھی طرح سے جان لیں کبھی کبھی دوستو تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ہیر سٹریٹننگ ہیر ریبانڈنگ کیرٹین یا پھر ہیر فکسر کوئی بھی ٹریٹمنٹ جب ہم کراتے ہیں تو ہمارے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ اپنے بالوں کے اکورڈنگ یعنی کہ اپنے ٹریٹمنٹ کے اکورڈنگ ہی شیمپو کا چین کریں لیکن ہم کبھی کبھی نہیں سنتے اس سے کیا ہے ہمارا جو سارا ٹریٹمنٹ ہے ایک تو وہ غلط شیمپو کے چین سے خراب ہو جائے گا اور ہمارے پیسے بھی ویس جائیں گے تو دوستو ایک چیز اور بتایتی ہوں کہ بالوں کو دھوتے سمیں اسے تیری سے نہ رکھ لیں اس سے بال کمزور ہو سکتے ہیں ہیر کو دھونے کے بعد کنڈیشنل لگانا نہ بھولیں اس سے بال زیادہ ملائم اور سلجی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی اسی کے قارن بال کم ٹوٹتے ہیں ہیر ڈرار کا زیادہ استعمال نہ کریں خوشش کریں کہ بال اپنے آپ سکھیں دوستو امید کہتے ہیں کہ آج کی جانکاری آپ کو بہت ہی کام آئے گی ویسے تو دوستو ہر ایکسپرٹ یہی کہتا ہے کہ ہیر ڈرار کا کم استعمال کریں کیمیکل کا کم استعمال کریں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پروپریشنل کے اکورڈنگ ہمیں ہیر ڈرار کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے ہمیں بالوں میں پریسنگ بھی کرنی پڑتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں کیمیکل کا بھی تھوڑا بہت یوز کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ یہ سب چیز کریں لیکن اگر آپ اچھے شیمپو کا چین کریں گے اچھے پروڈکٹ کا چین کریں گے اور ڈرائر لگانے سے پہلے یعنی کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ہمیں بالوں میں ڈرائر لگانا ہے تو آپ ایک گھنٹے پہلے اپنے بال دھولیں اس سے جو کیا ہے کہ آپ بینا ڈرائر کے اگر اپنے بالوں کو سکھائیں گے اور اس کے بعد ہلکی پھلکی اگر آپ پریسنگ کریں گے یا ہلکا ڈرائر لگائیں گے تو آپ کے بال اتنی ڈیمج نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ بال دھوتے ہوئے پورے بال اگر ڈرائر سے سکھائیں گے تو آپ کے بالوں کو ہیٹنگ زیادہ ملے گی دوستو یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفرومیشن کافی حد تک پسند آئی ہوگی آپ اس انفرومیشن کو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے بھی بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ شکریہ